ناظرین اکرام ہر مذہب کا ماننے والا دجال کی آنے کو حقیقت سمجھتا ہے دجال کے بارے میں ایک نکتہ نظر یہ بھی ہے کہ دجال آ چکا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ کسی اور شکل میں ہے بہرحال کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ انسانی شکل میں آئے گا آج کا ٹاپک دجال کی حقیقت دجال کب آئے گا کیا دجال آ گیا ہے اور دجال کا فتنہ کیا ہوگا اگر آپ ان تمام سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ناظرین دجال قوم یہود سے ہوگا اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہوگا حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آ کر پوچھنے لگا یا علی دجال کون ہے اور اس کی حکومت کیسی ہوگی حضرت علی نے فرمایا اے شخص دجال اس تیسری آنکھ کا نام ہے جو پوری دنیا پر نظر رکھے انقریب اس دنیا پر اس تیسری آنکھ کا ظہور ہوگا جو اس پوری دنیا پر نظر رکھے گی اور انسان کے اندر حوث لالچ اور نفرت پیدا کرے گی اور اس تیسری آنکھ کی وجہ سے خواہشات کو ابھارا جائے گا بے حیائی کو عام کیا جائے گا انسان کے دماغ میں صرف دولت کی قدر ہوگی شریف انسان کو بے وقوف اور مکار اور دھوکے باس کو اقل مند سمجھا جائے گا اس وقت گھر گھر میں بے حیائی ہوگی باپ بیٹی کو بے پردہ دیکھ کر بھی اس کی تعریف کرے گا کمزور پہ ظلم اور دولت مند کی خوشحامت کی جائے گی دیندار کو حکیر سمجھا جائے گا انسان صرف دنیا کو دکھانے کے لیے نیکی کریں گے اور تنہائی میں اپنے نفس کے غلام ہوں گے آپ نے فرمایا اے شخص جب وہ وقت آ پہنچے تو اللہ سے معافی مانگتے رہنا کیونکہ اس وقت مومن وہ نہیں ہوگا جس کی محفل پاک رہے بلکہ مومن وہ ہوگا جس کی تنہائی بھی پاک ہو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی اور ایک ہاتھ میں پانی ہوگا جو آگ ہوگی وہ حقیقت میں پانی ہوگا اور جو پانی ہوگا وہ حقیقت میں آگ ہوگی دجال کے پاس غلوں کے ڈھیر اور پانی کی نہریں ہوں گی زمین میں مطفون تمام خزانے باہر نکل کر شہد کی مکیوں کی معنی اس کے ساتھ ہو لیں گے جو قبیلہ اس پر ایمان لائے گا دجال اس پر بارش بڑسائے گا جس کی وجہ سے خانے پینے کی چیزیں ابل پڑیں گی درختوں پر پھل آ جائیں گے کچھ لوگوں سے آ کر کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدای کا اقرار کرو گے لوگ اس بات میں جواب دیں گے اب دجال کے شیطان ان لوگوں کے ماں باپوں کی شکل لے کر نمودار ہوں گے نتیجتاً بہت سے افراد ایمان سے ہاتھ دو بیٹیں گے اس کی رفتار آنڈھیوں سے زیادہ تیز اور بادلوں کی طرح رواں ہوگی ناظرین وہ ایسے طاقت کے کرشمیں دکھا کر اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا مگر ہوگا کانا حدیث میں آتا ہے کہ خدا کانا نہیں ہو سکتا اللہ تو ایپ سے پاک ہے جو گمرا لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کی ایک صفت کو دیکھتے ہیں ہزاروں ایوب کو نہیں دیکھتے تو دجال کی طاقت و خوت کو لوگ دیکھیں گے لیکن اس کی آجدی کو اس کے کانے ہونے کو نہیں دیکھیں گے آپ نے فرمایا تمہارا رب کانا نہیں ہو سکتا اور اس کی پیشانی پر واضح الفاظ میں کافر لکھا ہوگا جسے ہر مسلمان بہ آسانی پڑھ سکے گا شروع میں وہ ایمان اور اصلاح کا دعویٰ لے کر اٹھے گا مگر جیسے ہی کچھ لوگ متاثر ہوں گے تو پہلے نبوت پھر خدای کا دعویٰ کرے گا اس کی سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے کانوں کا فاصلہ ہی چالیس گز ہوگا ایک قدم میں ہی تاہد نگاہ مسافت کو تے کر لے گا دجال پکا جھوٹا اور بہت بڑا شدہ باز ہوگا آپ نے فرمایا جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا کیا دجال یہودیوں کی مدد کے لئے آئے گا آپ نے فرمایا روایت میں آتا ہے کہ اثر کا وقت ہوگا حضرت امام مہدی شام میں جہاں آج کل بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالی مسلمانوں کی مدد فرمائے گا ملک شام میں دمشق کی مسجد میں حضرت امام مہدی اثر کی نماز کے لئے مسلح پر کھڑے ہوں گے اچانک جب حکامات سے فارغ ہوں گے دیکھیں گے اسمان سے حضرت عیسیٰ ابن مریم فرشتوں کے کاندوں پر ہاتھ رکھے نیچے کی طرف نازل ہو رہے ہیں حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالی قرب قیامت میں نازل کرے گا تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے تو حضرت امام مہدی ان کے احترام میں مسلح خالی کر دیں گے اور ارز کریں گے آپ نماز پڑھائیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی بزرگ آئے تو امام کو چاہیے کہ اس کے احترام میں اگر وہ اس سے اوپر والے مرتبے کا ہے تو اس کے لئے مسلح خالی کر دیں اور اسے پیش کش کریں کہ آپ نماز پڑھائیں حضرت عیسیٰ اس پیش کش کو مسترد کر دیں گے اور کہیں گے اس کام کے لئے اللہ نے تمہیں ہی منتخب کیا ہے اس لئے کہ حضرت عیسیٰ امامت کر لیتے تو یہ اس کی علامت ہوتی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے اب حضرت عیسیٰ اس امت کے نائب ہیں اس سے اشارہ کر دیا کہ نہیں اس امت کے امام اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور ان کے امتی ہی امامت کریں گے دوستو یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے گا اسلام کی حکومت پوری دنیا میں قائم ہو جائے گی اس دن کی تکمیل میں چونکہ یہودی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں لہذا اس یہودی کے خلاف علم جہاد بلند کرنے کے لئے یہ پیشگوئیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے کر رہے ہیں اور آج اگر آپ دنیا کے حالات دیکھیں تو دنیا کے حالات بتا رہے ہیں کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن اسرائیل ہے جو اپنے مفاد میں برطانیہ اور امریکہ کو استعمال کر رہا ہے اور اپنے آپ کو بھی برباد کیے جا رہا ہے یہ نہیں دیکھ رہا کہ ہمیں اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سوچتا ہوں کیسے مبارک لوگ ہوں گے جن کو حضرت عیسیٰ کی زیارت نصیب ہوگی کاش اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن پر اللہ نے جہنم کو حرام قرار دیا ہے ایک وہ گروہ جو ہندوستان پر حملہ کرے گا جیسے محمد بن قاسم نے کیا اور دوسرا وہ گروہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کر کتال کرے گا